اگر آپ صحیح معنوں میں سیاست اور سیاست دانوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ تصویر دیکھئے یہ شہزاد خان کی تصویر ہے شہزاد خان جن کا تعلق پونچ چندک سے ہے اور اس اپنے علاقے میں اپنا ایک اثر رکھتے ہیں ڈسٹرک ڈیویلپمنٹ کونسیر کا الیکشن لڑا تھا چھے خاصے ووٹ لیے تھے شہزاد خان پہلے نیشنل کانفرنس کے ساتھ رہے جب نیشنل کانفرنس کی سرکار تھی اس کے بعد جب لگا پی ڈی پی جیت سکتی ہے شاہ محمد تانترے کے ساتھ گئے اور پھر اس کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی میں یہ تصویر دیکھئے یہ شہزاد خان کی تصویر ہے عمر عبداللہ کے ساتھ یعنی گھر واپسی جو پہلی جماعت تھی اس میں شہزاد خان اب پہنچ گئے ہیں شہزاد خان نیشنل کانفرنس سے سفر شروع کیا تھا بھارتی جنتہ پارٹی تک پہنچے تھے پی ڈی پی سے ہوتے ہوئے اب واپس بھارتی جنتہ پارٹی سے نیشنل کانفرنس میں پہنچ گئے ہیں تو الیکشن کے بیچوں بیچ جب تمام سیاسی چہرے جو الیکشن لڑ رہے ہیں کمپین کر رہے ہیں پارٹییں بھی اپنا جوڑ توڑ کر رہی ہیں اور پارٹیز بھی یہ چاہتی ہیں کہ کچھ چہرے اس وقت ہمارے ساتھ آئیں تاکہ ایک میسج جائے کہ یہ دیکھئے جی فلان جماعت سے فلان شخص چھوڑ کر بھارتی جنتہ پارٹی سے نیشنل کانفرنس نیشنل کانفرنس سے بھارتی جنتہ پارٹی کانگرس پی ڈی پی ان میں جا رہا ہے تو اس سے ایک میسج جاتا ہے تو شہزاد خان جن کا تعلق پونچ سے ہے چندک سے ہے اور ڈیسٹرک ڈیویکٹمنٹ کانسل کا جب الیکشن لڑا تھا تو اچھے خاصے ووٹ لیے تھے بڑے کانٹریکٹر ہیں اور لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے لوگوں سے بات چیت رہتی ہے ان کی اور اب انہوں نے نیشنل کانفرنس جوائن کر لی ہے تو سیاست اسی کو کہتے ہیں سیاست کی سوج بوجھ سمجھ اسی کو کہتے ہیں یہ ہیں اصل سیاست اور سیاستدان چونکہ سیاست میں سب کچھ جائز ہوتا ہے اور سیاست میں صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس جانب جانے سے میرا بھلا ہے یا میرا فائدہ ہے یہ شہزاد خان نے تمام سیاستدان ایسا کرتے ہیں نیشنل لیول پر دیکھیں پھر واپس اپنے ریاست کی سطح پر آئیں واپس یوٹی کی سطح پر آئیں یوٹی سے ڈسٹرک کی سطح پر آئیں تو عام طور پر سیاستدان جو ہے وہ اپنا فیوچر دیکھتا ہے اپنا کل دیکھتا ہے اور یہ دیکھنے کا اسے حق بھی ہے شہزاد خان نے الیکشن کی تیاریوں کے بیچ جب الیکشن آناؤنس ہو گئے ہیں نومینیشن فائل ہو گئے ہیں پونچ میں ایک پونچ ہویلی سے نیشنل کانفرنس کو بڑا فائدہ ہوگا شہزاد خان نے عمر عبداللہ کے پاس نیشنل کانفرنس جوائن کر لی ہے اس سے یقیناً پونچ ہویلی میں نیشنل کانفرنس کو فائدہ ہونے والا ہے